اسلام علیکم تو آج میں بنانے لگی ہوں فرائی فش کی ریسیبی جو کہ بہت ہی مزدگی بنتی ہے اور کافی جلدی بن جاتی ہے چلیں جی ریسیبی کی طرف چلتے ہیں یہ مسالیں ہیں جو کہ ہم نے خوبانی کی چٹنی کے لئے استعمال کرنے ہیں اس کی انگریڈنس میں آپ کو ڈسکیوشن باکس میں لکھ دوں گی اور اب چلتے ہیں خوبانی کی چٹنی بناتے ہیں سب سے پہلے آپ نے خوبانی لے لینی ہے اس کو میں نے ہاف انار کے لئے بھی گو دیا تھا آپ اس کو 1 گھنٹے کے لئے بھی ہو سکتے ہیں اور ہم نے وہی والا پانی استعمال کرنا ہے پہن میں اب میں نے ڈال دیئے تھوڑا سچ میں پانی اور ایٹ کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سوفٹ ہو جائے اور چٹنی اچھی بڑھتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے خوبانی والے پانی کے ساتھ اس کو چڑھا دیئے تقریباً یہ ایک کپ بھی پانی ہوگا اپنے ایٹیس ٹوپ پانی اس میں ڈالنا ہے پہن میں یہ آپ کے ایک کپ کھمانی کی ریسی بھی بتا رہی ہے اس کے بعد جی میں نے اس میں ڈال دیئے اس کے مسائلیں آپ نے 1 ٹی سپون زیرا لے لینا ہے چاٹ مسائلہ 1 ٹی سپون لینا ہے چلی فلیکس لے لینا ہے اور نمٹ لے لینا ہے اس کے بعد جی اب ہم نے اس کو چڑھا دینا ہے چڑھا کے اس کو ہم نے اس کے اندر سپون سے مکس کر دینا چی طرح ہوں اور اس کو آپ چھوڑ دینا ہے تاکہ ہم اس کو تھوڑے تک دیکھ لیں جب یہ تھوڑا سی کوکھ ہو جائے گی اب ہم نے ایک باؤل لے لینا ہے جس میں میں نے 3 ٹی سپون بیسن شفٹ کیا ہے اور اس کے اندر آپ نے جنجر کالک پیسٹ اور ہری چٹنی کو کوٹ لینا ہے میرے پاس پاک پودینہ آویلیبل نہیں تھا نہیں تو میں پودینہ بھی لازمی اکثر ڈال لیتی ہوں آپ نے دینیا اور پودینہ اور ہری میچ کو اچھی طرح کوٹ کے تکیباً 1-2 ٹی بل سپون ہونا چاہے اگر آپ کو سپائسی بہت پسند ہے تو آپ 2 ٹی بل سپون کر لو نہیں تو اگر بچوں نے بھی کھانا ہے سب نے کھانی تو آپ 1 ٹی بل سپون ایناف ہے گرین چٹنی ٹھیک ہے سابر دھنیا لان میچ نیرہ کوٹی لان میچ اس کو بیسن میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب اس کو ہم نے بیسن میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح ہر جگہ مکس ہو جاؤ اور فش کیوں بھی اچھی طرح لگ جائے اب میں نے اس کے اندر جو ہے لیمن ڈالنا ہے لیمن میں پاس اس وقت کیوز میں اویلیبل تھے سو میں نے اس کو ایسے ڈالی آپ نے 2 ٹی بل سپون لیمن آپ نے اس کو اس کر کے ڈالنا ہے میرے پاس میں نے فیز کیا ہوا تھا لیمن سو میں اس سے ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں گرین چٹنی ڈال دی جنجر گالک پیس ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اور اسی کے اندر اب میں لیمن مکس کر کے آپ کو پھر دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہوا ہے ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہوا ہے اب میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح لیمن جنجر گالک پیس گرین چٹنی اچھی طرح مکس ہو جائے اور ہم پش کے اوپر ازیلی لگا سکیں اس کو ٹھیک ہے اب میں نے اس کو فش لے لی ہے میں نے تقریباً یہ 1kg کی ریسپی ہے آپ اس کو 1kg کی ریسپی کر سکتے ہو لیکن یہ کہ یہ اتنا سپائسی ریسپی نہیں ہے آپ اس کو 1kg میں بھی مارینیٹ کر سکتے ہیں سیم انہی انڈریڈنٹ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے 1kg کی ریسپی اس کو اچھی طرح مارک کر دیا ہے اور اس کو میں اٹلیس آپ اوورنائٹ بھی آپ اس کو مارینیٹ کر سکتے ہو یا پھر آپ اس کو آدھا گھنٹا بھی مارینیٹ کر سکتے ہو اور یہ ہماری خوبانے کی چٹی تقریباً دیا ہونے والی ہے اب اس میں ہم نے اینڈ پہ شگر 1 ٹی سپون ڈالنی ہے تاکہ یہ آپ کی نا ٹیسٹ کے حساب سے ریڈی ہو جائے اچھا جی اب ہم نے اس کو بیسن ہم نے اس کی اوپر ڈاپنگ پہ لگایا ہے تاکہ اچھی کرنچی سی پھائے ہو جائے میں پھر سے 3 ڈیبل سپون اس میں لے رہی ہوں بیسن اس میں 4 ڈیبل سپون ڈھی جتنا آپ کو کرسپی کرنا ہے اس حساب سے آپ اگر سکتے ہو پر at least 4-5 ڈیبل سپون ایسے میں بیسن اس کے اندر ڈیبل سپون ڈالنے ہیں آپ کے پاس مرید و اجواین و سوکہ ثانیہ صابت ان تینوں چیزوں کو آپ نے اس کے اندر mix کر لینا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر food color include کیا تھا تاکہ اس کا اوپر سے color بھی بہت اچھا ہے یہ optional ہے آپ نہیں بھی skip بھی کر سکتے ہو لیکن اگر ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہو تو یہ میں اس میں food color add کر رہی ہوں half teaspoon اور اب میں اس کو mix کر لوں گی اس کے بعد اس کے اوپر fish جو اچھی طرح اس کو لگا کر اور اس کو ہم deep fry کر لیں موسیقی